سبسکرائب پر چینل ایک سبسکرائب پر لائک کو بیان کیا جاتا ہے اس کے ہر شعر کا دوسرا مصرہ خافیہ ہوتا ہے اس کے اشار کی تعداد کم سے کم دو ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کوئی خید نہیں غزل کی طرح اس میں مطلع کہنا ضروری نہیں زیادہ تر دو شعری خطات کا چلن عام ہے چلی اسے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کالج میں ہو چکا جب سب امتحان ہمارا کالج میں ہو چکا جب سب امتحان ہمارا سیکھا زبان نے کہنا ہندوستان ہمارا سیکھا زبان نے کہنا ہندوستان ہمارا رغبے کو کم سمجھ کر اکبر یہ بول اٹھے رغبے کو کم سمجھ کر اکبر یہ بول اٹھے ہندوستان کیسا سارا جہاں ہمارا لیکن یہ سب غلط ہے لیکن یہ سب غلط ہے کہنا یہی ہے لازم لیکن یہ سب غلط ہے کہنا یہی ہے لازم جو کچھ ہے سب خدا کا وہم و گمہ ہمارا اب اس خطے میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے ہمیں وطن سے محبت ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اس زمن میں بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی ایک ملک کو وطن کا باشندہ کسی دوسرے ملک کے باشندے کو معمولی و حقیر سمجھنے لگے اس میں بہت سے نقصانات ہوتے ہیں اس قسم کی قومیت کے تشہدد اور تنگ نظری سے انسانیت کو بے پنہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس خطے میں شاعر نے بھی مذکرہ والا بات کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جدید اثری تعلیم کا وہ فلسفے سے متاثر ہو کر ہم بھی قومیت کے نظریے پر ایمان لے آئے ہندوستان ہمارا ہم ہندوستانی جیسے ناروں میں محدود ہو گئے جنہیں اس حد بندی میں کوئی کمی کا احساس ہو وہ چلہ اٹھے ہیں کہ سارا جہاں ہمارا ہے اسی لئے شاعر کہتے ہیں کہ دونوں نظریات کے حاملین کو وہم و گمہ میں مبتلہ خرار دیتے ہیں دنیا اور دنیا کی کوئی چیز ہماری نہیں ہر چیز خدا کی ہے ہم کتنے ہی مال و دولت اور زمینوں کے بڑے ٹکڑوں کے مالک اور حقدار بن جائے حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دن سب کا سب ختم ہو جائے گا اور یہ تغیر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اور اس تغیر کو ہمیں خبول کرنا چاہیے امید ہے یہ خطاب کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ